میرا نام عبد الرشید ہے میں علی کالچ آف ٹیکنالوجی ہریپور کا چیف ایڈزیکٹیو ہوں آج مرخہ انہتیس بارہ دو ہزار پندرہ کو میں الیکٹریکل ٹیکنالوجی فسٹ یئر کے سبجیکٹ ای ٹی ون ون فائف کے پریکٹیکل کے مطلق لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں آج ای ٹی ون ون فائف کے پریکٹیکل کا ایک جو ہمیں بورٹ کی طرف سے لسٹ مویا کی گئی ہے اس میں پریکٹیکل نمبر تیرہ ہے تھرٹین پریکٹیکل کا نمبر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے میک این الیکٹرو میگنٹ میک این الیکٹرو میگنٹ یعنی بتانے بات ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک الیکٹرو میگنٹ بنائیں الیکٹرو میگنٹ سے مراد ہوتا ہے برکی مگنتیس بنائیں تو مگنتیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوہے کے ٹکڑے کو اپنی طرف کھینجتی ہے اور پھر جب ہم الیکٹرو میگنٹ یا برکی مگنتیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لوہے کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر ہم نے تانبے کی تار لپیٹ دی ہے جب ہم نے تانبے کی تار کو لپیٹا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جب کرنٹ تانبے کی تار سے گزرتا ہے تو اس کے ارد گرد مکنتیسی اثر پیدا ہو جاتا ہے اب ہم نے اس لوہے کے ٹکڑے کے ارد گرد یہ تانبے کی تار لپیٹی ہے جیسے ہی ہم اس تانبے کی تار کو کرنٹ دیں گے تو اس میں مکنتیسی اثر پیدا ہوگا اور یہ مکنتیسی اثر اس لوہے کے ٹکڑے پر ظاہر ہوگا اب میں اس کو کرنٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے اپنی اس جو برکی مکنتیس میں نے بنایا ہے کیونکہ آج کا جو پریکٹیکل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میک اینڈ الیکٹرو میکنٹ یعنی برکی مکنتیس بنائیں اور یہ جو برکی مکنتیس میں نے بنایا ہے ایک لوہے کے ٹکڑے کے ارد گرد میں نے تانبے کی تار لپیٹی ہے اور اس تانبے کی تار کو میں نے اب آپ کے سامنے کرنٹ دوں گا اور پھر اس سے چیک کروں گا کہ آیا یہ کتنے کیا کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ایسی بجلی دیتا ہوں میں ایسی بجلی اس کو دے رہا ہوں یہ اس پوائنٹ پر میری ایسی بجلی آ رہی ہے تقریباً بارہ وولٹ آ رہی ہے اب اس کو بارہ وولٹ کو میں میں نے ایک پوائنٹ یہاں پر لگا دیا دوسرا پوائنٹ میں نے اس جگہ پر لگا دیا پھر اس کے بعد میں اس کی دونوں تاروں کو یہ دے رہا ہوں اب میں نے اپنی جو ایسی بجلی اس کو دی ہے اب میں اس کے اوپر ایک جب میں اپنے اس الیکٹرومیگنٹ کو برکی مکنتیس کو ایسی بجلی دے رہا ہوں تو اس کے اندر یہ تھر تھرہ ہٹ پیدا ہو رہی ہے یہ ایسے مکنتیسی میدان کبھی بن رہا ہے کبھی توڑ رہا ہے کبھی بن رہا ہے کبھی توٹ رہا ہے ایسی بجلی دی ہے لیکن جب اسی کو میں دی سی بجلی دوں گا میرے اس اوپر والے پوائنٹ پر میری دی سی بجلی آ رہی ہے اس پوائنٹ سے لے کر اور میں نے اس والے پوائنٹ پر جب میں نے دی سی بجلی اس کو دی ہے تو اب یہ فوری طور پر کیا کرے گا پتری کو کھینچ لے گا ایسے یہ تھا آج کا ہمارا جو پریکٹیکل ہے جس کو اس میں لسٹڈ پریکٹیکل میں یہ کہا گیا ہے میک اینڈ الیکٹرو میگنٹ تو ہم نے صرف ایک لوہے کا ٹکڑا لیا اور اس لوہے کے ٹکڑے کے اردگرد ہم نے دامے کی تار کو لپیٹا اور اس کو جب ہم نے ڈی سی بجلی دی تو آپ کے سامنے یہ الیکٹرو میگنٹ بن گیا اور یہ لوہے کی پتری کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تو یہ تو تھا ہمارا پریکٹیکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک الیکٹیکل کی جو بنیاد ہے اس بنیاد سے ہم نے آگے چل کر کیا فیدہ حاصل کیا ہے میں تھوڑا سا اس کا بھی تارف کراتا چلوں کہ آگے چل کے ہم نے اس سے کافی ساری چیزیں ہم نے الیکٹیکل کی بنائی ہیں اس میں ایک چیز ہماری یہ آ جاتی ہے جس کو ہم واشنگ مشین کے عام طور پر گینٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس میں نیچے ایک کوائل بنی ہوئی ہے یہ ایک کوائل ہے یہ چونکہ باریک کوائل ہے اور یہاں پر ایک لوہے کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے جب ہم اس کو کرنٹ دیں گے اس کو ایسے کرنٹ دیں گے تو یہ پتری کو اپنی طرف کھینچے گا تھوڑے گا کھینچے گا کھینچے گا نتیجے میں جو ہے وہ آواز آئے گی اب اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں لیکن جب کبھی بھی ہم چیک کریں گے تو اس کو سیریز بورڈ کے ساتھ چیک کریں گے سیریز بورڈ میں ہم نے ایسے لگایا اب اس کو ہم ایسے لگاتے ہیں اب اگر آپ اس پر غور کریں تھوڑا سا تو میں نے اس کو ایسے لگا دیا ہے اور اس کو میں نے اب صرف اپنی نظر کو آپ اپنے کیمرے کو اس جگہ پر رکھیں جب میں سچ آن کرتا ہوں تو یہ جو اوپر والی پتری ہے یہ بنتی ہے ٹوٹتی ہے بنتی ہے ٹوٹتی ہے کیونکہ ہم اس کو ایسی بجلی دے رہی ہیں اب ایسی بجلی دینے سے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بن رہی ہے اور ٹوٹ رہی ہے آج کا جو ہمارا پریکٹیکل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک الیکٹرو میگنٹ بنانا ہے تو الیکٹرو میگنٹ بنا کر میں نے اس پر ایسی اور ڈیسی بجلی کے اثرات بھی آپ کو بتا دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے عام کمرشل استعمال ہونے والی برکی گینٹی کو بھی کھول کر میں نے بتا دیا کہ اس پر صرف چھوٹی سی ایک کوائل ہوتی ہے اس کوائل کے اندر ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو جب ہم ایسی بجلی دیتے ہیں تو وہ پتری میں تھر تھرہ ہٹ پیدا ہوتی ہے پتری کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے تو جس کی وجہ سے پتری جب اس لوہے ٹکڑے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو لوہے کے ٹکڑے میں آواز آتی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے گینٹی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک ایک ایگزیمپل آف الیکٹرو میگنٹ ہے یہ الیکٹرو میگنٹ کی ایک مثال ہے پھر دوسری طرف ہم نے تھری فیس کے آلات میں بڑا اہم ایک قدم اٹھایا ہے کہ تھری فیس کے آلات میں جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے اسے ہم میگنٹک کنٹیکٹر ریلے کہتے ہیں یہ جو میگنٹک کنٹیکٹر ریلے ہے اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر ایک کوائل ہے اس کوائل کو جب ہم کرنٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک ای نما آئرن کور پڑی ہوتی ہے اس ای نما آئرن کور میں مکندیسی میدان پیدا ہوتا ہے اور جب وہ مکندیسی میدان پیدا ہوگا تو اس کو وہ اوپر والی ای نما آئرن کور کو اپنی طرف کھینچ لے گا جب وہ اینما آئرن کور کو اپنی طرف کھینچے گا تو اس طرف والے تین پوائن یہاں پر ہم نے تری فیس بجلی دی ہوتی ہے یہاں پر ہم نے موٹر کو لگایا ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس کی کوائل کو سپلائی دیتے ہیں تو یہ پلنجر ایسے نیچے ہو جاتا ہے نیچے ہو جاتا ہے تو اس طرف والی تری فیس سپلائی تری فیس موٹر کو دے دی جاتی ہے اور موٹر چلنا شروع ہو جاتی ہے اب میں آپ کے سامنے اس میگنیٹک کنٹیکٹر ریلے کو کھلتا ہوں تاکہ جو برکی مکنٹیس یا الیکٹرومیگنٹ بنانے کا جو استعمال ہے یا جو یوز آف الیکٹرومیگنٹ ہے وہ آپ کو سمجھا جائیں کہ الیکٹرومیگنٹ بنا کر ہم نے اس کو تری فیس آلات میں بھی استعمال کیا ہے تو اس کو کھلنے کے لیے صرف میں یہاں سے اپنے اس کلپ کو اٹھاؤں گا یہ میں نے یہاں سے اس کو کھل دیا جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو یہ وہ ای نما آئرن کور ہے جو کبھی نیچے آتی ہے کبھی اوپر ایسے جیسے ہی برکی مکنٹیس بنتا ہے تو یہ ایسے نیچے آ جاتی ہے اور پھر جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہے وولٹیج ختم ہوتے ہیں تو اس سپرنگ کی مدد سے یہ واپس چلی جاتی ہے ایسے یہ نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر اوپر آتی ہے اب اس کے اندر کیا ہے میں نے یہ سپرنگ بھی بتا دیا اب یہاں پر میں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کے اندر یہ میں نے آپ کے سامنے مگنیٹک کنٹیکٹر ریلیو کو کھول کر اس کے اندر سے یہ ای نما آئرن کور ایسے پڑی ہوئی تھی یہ اس کے اندر ای نما آئرن کور کا آدھا احساس کے اوپر ہے ای نما آئرن کور کا آدھا احساس اس کے اندر ہے اور یہ ہماری وہ کوائل ہے جو اس کے ارد گرد وائنڈنگ کا کام کرتی ہے جس طرح ہم نے اس میں کوائل لپیٹ کر خود بنائی تھی یہ کمرشل لیول پر یہ کوائل بنی ہوئی ہے اس ٹیپ کے اندر تامے کی تار سے وائنڈنگ کی گئی ہوئی ہے یہ اس کے کنیکشن ہیں یہاں پر جب ہم دو سو بیس وولٹ دیں گے اس میں مگنٹیسی اثر پیدا لیں موسیقی 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 موسیقی